بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کے دسترخان حریبہ رکھے اور آج ہمارے رحیم دسترخان میں بن رہی ہے پودینے کی چٹنی جو شگر کے مریضوں کے لئے بہت اچھی ہے عام سے پودینے کی سبزی ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں اور حیرت انگیز فائدے ہیں جو سلائیوہ وغیرہ میں دیکھی دل کی تکلیفوں کے لئے نظام تنفذ اس کے لئے جن کو پیپڑے کے پرابلم ہیں اور ان مریضوں کے لئے بھی اچھی ہے ہارٹ کولیسٹرول کے لئے بہت اچھی ہے سلائیوہ گلائنز کو متحرک کرتی ہے اور میں نے اس چٹنی میں پودینہ دیسی لسن، ادرک، کالا نمک اور اناردانہ ڈالے اور آپ میں اب کری کو فالو کرتی ہوں اب کری کافی لوگوں کو پتا ہوگا اس میں بھی یہ چٹنی آئی ہے اور کافی لوگوں نے استعمال کیا اور اس کے فائدے اس میں بتائیں تو میری نظر سے یہ پوسٹ گزری تھی اس لئے میں نے خود بھی بنائی اور ہم نے یوز بھی کی ہے آپ بھی بنائی یوز کریں اناردانہ میری چینل پہ ہے ہاو ٹو سیو ہے اناردانہ کیسے بنانا ہے بزار سے بھی عام مل جاتا ہے دیسی لسن لیں مجھے دیسی لسن مل گیا تھا میں نے دیسی لسن ڈالا ہے دیسی ادرک لے لیں اناردانے کو ذرا نتھار کے سوک کر لیں اس کو ذرا وہ نرم ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس دوری ڈنڈا یا چٹو ہے تو اس میں بنا لیں بہت اچھی بنائی گی میرے پاس ہے ویسے میں اس سے غلطی میں نے اس میں نہیں بنائی بس میں نے سمجھا چوپر میں بن جائی لیکن نہیں بنی تھی اتنی اچھی بارحال میں نے پدینے کے پتوں کو دھولیا ساف کر لیا ہے تقریبا نورمل سا ہم وزن لے لیں اور کالا نمک ڈالیں کیونکہ کالے نمک کی بھی بہت سارے فائدے رفائن نمک نہ ڈالیں اور اچھا اس میں اس کا فائدہ ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے نہ اس میں کوئی ہری میرچے نہ کوئی لال میرچے کچھ نہیں ڈالنا صرف یہ چار پانچ چیزیں ہیں جو آپ نے یوز کرنی ہے نمک اپنی ٹیس کے مطابق ڈالیں کالا نمک تھوڑا ہلکا ہوتا ہے تو آپ ایک چمچ ڈالیں پدینہ تھوڑا سا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے تو میں نے اس کو پہلے چوپر میں کر لیا تھا پھر وہ نہیں ہوا پھر میں نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی اور ڈال کے دو تین دفعہ بلینڈ کر لیا اور بہت ہی مزیدار چٹنی بنی ہے میں نے اینڈ میں اس کی پوسٹ بھی شیئر کر لیا ہے آپ کھائیں بنائیں بہت ہی مزیدار ہے ایک چمچ ہسبے منشاہد اتنی ضرورت ہو ایک چمچ ڈیڑھ چمچ استعمال کر لیں ہر کھانے کے ساتھ شگر کے پیشن اور یہ اس کی پوسٹ ہے اور آپ کو پسند آئے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اگلی ریسپی تک دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ